مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے آپ مزال پہ چلے جاتے ہیں میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ جائی پر تیرمیدی شریف نبی پاک نے فرما قبر المومنے روزہ تم من ریاض الجنہ مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے ہم تو جنت کی زہرت کرنے جاتے ہیں آج تک سمجھ نہیں آئی اور یہ بھی یاد رکھو جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے پیر مریدان دے سیرتے رین دے اوہ چوپے ہونیاں ہاں اس کا کام ہے یہ کیا بات ہوئی جس کے گنگائے ساری دنگی جس کا نام لے کے جیئے بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گنگاتے رہے وہ بھول جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے کوئی چھوڑ دیا سارا کو جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے سنو آلہ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سیئن نئیم الدین مراد آبادی ملک علماء مولانا زفر الدین بیاری صدر الشریعہ مولانا عمجد علی صاحب آزمی کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو آلہ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک آلہ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ لکھنے پڑنے کا کام ہو رہا ہے آلہ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ کل کریں گے کام کہتے ہیں اتنی کتابیں کھولی اتنے نوٹس بن گئے اچانک کہہ دیا جاؤ ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتا تو کرے ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں یہ آٹھوے دسوے دن یہ کام ہوتا ہے ساری ساری ڈال لکھنا لکھانا ہوتا ہے ترتیب دینی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جاؤ وہ خاص بات ہے یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندی سمجھتے ہیں ہاں ہاں خاصاندیگ علامہ آگے نئی مناسب کرتے ہیں مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تردی وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تیرے لئے یہی بہتر ہے کالو سلاما تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا آلہ حضرت رحمت اللہ لے نا ایک رات پھر ایسے کیا کہنے لگے چلو اٹھو نکلو کہا حضور کام رہتا ہے فرمائے کال کریں گے حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا وہ ترتیب دینی تھی فرمائے جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کال کریں گے کہتے ہیں نکال دیا ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتا کرنا ہے یہ نکال کیوں دیتے ہیں آج خبر گری کرنی ہے کہتے ہیں سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ لے فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے یہ جسوسی بھی خیر والی ہے کریں گے کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا اندر سے دروازہ بند ہوا لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سراخ بن جاتا ہے بن جاتا ہے نا جی کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری آل حضرت نے چراب گل کر دیا دروازہ اندر سے بند ہو گیا اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی چمک دمک ہو گئی نوری نور ہو گیا کہتے ہیں ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور آل حضرت ان کے پیر دبا رہے ہیں اور فرماتا ہے عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی زبان نے یار من ترکی یا من ترکی بگویم یار فریدہ جے قدی میل پہ سوڑا انہوں دیلدہ حال سناوا کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دیمی دیمی عربی میں سمجھ نہیں آ رہی اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے سمجھ کوئی نہ آئی لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا ایک بابا جی نے ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یسلی وسلیم دائے من آبادن علا حبیدہ کا خیر الخلق کہ کلمہ کہ بابا جی اس کا ترجمہ کہہ کر لیں مولی صاحب بندو نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوں پتہ کوئی نہیں ترجمہ کیا ہے پر حضور کی تریف ہے اللہ اکبر دیمی دیمی باتیں ہو رہی ہیں سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں پر مزہ بڑا آیا دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا فرماتے ہیں سیری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے کمرے میں پھر سے اندھیرہ ہوا آلہ حضرت اٹھے چراغ جلایا جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں بار تھے جلال آیا یہاں کیوں کھڑے ہیں پتہ نہیں جسوسی نہیں کرنی چاہیے کہتے ہیں ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے سید نیم الدین صاحب کو آگے کر دیا وہ سید تھے کہانے لئے کہ حضور ان کی غلطی نہیں میں نے کہا تھا سید کا چرہ دیکھا تو آلہ حضرت چپ کر گئے فرماتے لئے کہ کرنا نہیں چاہیے تھا کہتے ہیں سید صاحب نے نا جھوکے کا حضور دیکھیں میں سید ہوں زید کبھی نہیں کی آج بتاؤ تو سید کون تھے آج ذرا پردہ کھولو تو سید کہو تو راز حیات کہہ دوں حقیقتیں کائنات کہہ دوں وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے حقیقتیں آشکار کر دے صداقتیں بے ہجاب کر دے